بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک خوش اور مزے میں ہیں میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں سو جی آج ہم بنانے والے ہیں پیپرانی پیزا ویڈاوٹ اون ویڈاوٹ پین بہت ہی مزے کا سپنجی پیزا بن کے تیار ہو جاتا ہے یہ آپ جیک کر سکتے ہیں کتا مزے کا ہے میں سے پریس کر رہی ہوں یہ خود ہی تھوڑی دیر میں فلفی ہو جاتے ہیں تو بہت ہی مزے کا تھا نیچے سے بلکل زبردست براؤن کلر کا تو بہت سارے لوگوں کے گھروں میں نانسٹک پین بھی نہیں ہوتا تو پتیلی ہر گھر میں ہوتی ہے پتیلی لے لے اس میں نیچے لگا کے اس پر لیڈ لگا دے یہ نمک آپ دو تین بار بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے 2 ٹیبل سپون شگر لینی ہے 1 ٹی سپون ییسٹ ہے 1 ٹی سپون سالٹ ہے اور 1 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور 1 پینچ بیکنگ سوڈا ساتھ میں آپ ملک لے لیں اور دو کپ کی قریب میں اس میں سے میدہ لوں گی اور 1 ٹیبل سپون گی یا آئل جو بھی آپ کے پاس ہے آپ اسے ایٹ کر دیں اس سب چیزوں کو ڈرائی انگریڈنس کو سب سے پہلے میں ایک بڑے سے باول میں ڈالوں گی ٹھیک ہے میرے پاس یہ ہاف کپ کا سپون ہے میجر کا میجرمنٹ کا تو میں کیا کروں گی یہ چار کپ ڈالوں گی تو یہ میرا ٹو کپ جو میجر کپ ہے وہ بن جائیں گے آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا بنانا ہے ٹھیک ہے اچھے یہاں پہ آپ لیکوڈ دودھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کے پاس ڈرائی ملک ہے نیڈو کا ایفری ڈی یا جو بھی برینڈ ہے آپ کے پاس ایک ساشے آپ اس میں ایٹ کر لیں اور پھر آم پانی پہلے آپ نے اس ڈرائی انگریڈرنس کو اچھی طرح سے آپس میں مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں دودھ اچھے دودھ کا مجھے یہ کانٹریٹی پتہ ہے تو میرا صحیح بندا ہے ڈو لیکن اگر آپ بگنرز ہو یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سوفٹ بن رہے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈوڈ اٹ کیجئے گا اور ڈو کو بونیے گا ساتھ میں ہمیں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب اس میں گی بھی اٹ کیا ہے گی آئل جو بھی ہو آپ کے پاس میں دیکھوں میں اچھی طرح بون لوں گی ابھی تو وس سے کر رہی ہوں لیکن اس کے بعد میں اسے اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح سے بون لوں گی یہ آپ دیکھ لیں اس طرح آپ کا ڈو تیار ہو جانا چاہیے اس میں نہ ہی زیادہ یہ سوفٹ ہو نہ زیادہ یہ ہارڈ ہو ٹھیک ہے لٹ رکھا کے چار گھنٹے میں اسے رکھ دوں گی اس کے بعد پین اس طرح کا جو بھی آپ کے پاس برتن ہو جو کہ پتیلی کے اندر آپ پہ لے چیک کر لے کہ اچھے سے آ سکتے جو آپ کے پاس کوئی سٹینڈ وغیرہ ہو وہ آپ نمک کے اوپر رکھ دیں اور اس کے اوپر اس پین کو آپ رکھ دیجئے اگر سیٹ کر کے ٹھیک ہے میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن میری وہ ویڈیو سکپ ہو گئی ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے مطلب ویڈیو سٹارٹ نہیں کی تھی میں نے ویسا ہی موبائل رکھا ہوا تھا ٹرائپورٹ پر تو ویڈیو نہیں بنی میری ورنہ میں وہ آپ کو ضرور شو کرتی تو یہ اس پہ میں نے وہ جو میری ڈو تھی اس کی میں نے ائر اچھی سے اپنے پریس کرنا ہے کیونکہ اس میں ہیسٹ ہے تو ائر آئے گا تو اسے پریس کر کے اچھی طرح سے اپنی ڈو کو پہلا دیں جو بھی آپ کے پاس شیپ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میرے پاس جو سانس تھا ختم تھا تو میں نے سویٹ ٹومیٹو کیچپ اور جو سپائسی چیلی والے ٹومیٹو کیچپ دونوں کو مکس کر دی اور یہ اس میں اورگینو ڈال کے تو یہ انسٹنٹ آپ کا جو پیزا سوس ہے وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت ایزی اور بہت جلدی اور جن کو چیلی زیادہ پسند ہے تو وہ اس میں زیادہ چیلی فلکس ڈال دیں لیکن ہمارے لئے یہ نورمل ہے تو میں ویسے بھی اس میں بھی تھوڑا سویٹ ایٹ کرتی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں اپنے پیزا کی ٹاپ پہ چیلی فلکس نہیں بلیک پیپر لگاؤں گی تو آپ اسے زیادہ کر سکتے ہو کیونکہ ہمارے بچے بلیک پیپر تو مطلب وہ بھی چیلی ہے لیکن اسے کھا سکتے ہیں لیکن چیلی فلکس نہیں کھا تھے اس کے بعد جو نورمل ہی طریقہ ہے پیزا کا نا میں نے نیچے چیز لگا دیا اس کے اوپر کیپسکم کیریٹس رکھ دیا پھر اس کے اوپر پیپرونی رکھ دیا آپ اپنی مزی کا ڈیکوریشن ڈیزائن رکھ سکتے ہیں جو آپ چاہیں ٹاپنگ میں تو اور میں نے پیپرونی رکھنے کے بعد اس پہ اس پہ میں نے مشروب اور آلیوز ڈال دیا مشروب میں نے کٹ کیے وے ڈالے ہوئے چنگز فل نہیں ڈالے ہوئے ٹھیک ہے جو ان کی فل شیپ ہوتی ہے ویسے نہیں ہے میرے ساتھ کٹ کیے وے پکلز پڑے ہوئے تھے میں نے وہی پکلز ڈال دیا اور اس کے اوپر پر سے میں چیز ٹاپ پر ڈالوں گی اور بس یہ میرا پیزا جو اس کی ٹاپنگ ہے وہ ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی اورگینو ڈال دی ہے اس وقت میں اس پہ یہ دیکھیں تھوڑی سی بلیک پیپر ڈالوں گی کیونکہ میرے بچے چھلی فلکس نہیں کھاتے تو تھوڑا سا سپائسی ہمارے لیے تونا چاہیے تم بلیک پیپر ڈال دیتے ہیں وہ اچھے کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جی یہ میں چیز آٹ کر رہی ہوں اس کے اوپر اچھا اور وہی میرا جو میں نے پتیلی میں سے رکھا جس ٹائم تھا وہ ویڈیو بن نہیں سکی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی تو اسے بس وہی سٹینڈ کے اوپر آپ نے اس پین کو رکھنا ہے اچھا اس پین کو جب آپ اس پہ پیزا ریڈی کریں گے ایک بار چیک کر لے کہ پتیلے کے اندر آتا بھی ہے نہیں اتنا بڑا پتیلہ مطلب ہونا چاہیے کہ آپ کے پین جو برطن ہے وہ اس کے اندر آ سکے ایزی لی تو اس کو میں وہاں رکھوں گی اور اس کو میں نے پندرہ سے بیس منٹ دیئے اور یہ بہت ہی مزے کا بن گیا گیا تھا ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس میں ہیٹ ہونا چاہیے اپنے سے پری ہیٹ کرنا ہے پہلے ٹھیک ہے پتیلے کو اور یہ آپ چیک کریں اگر آپ کو میرے رسپی پسند آئی ہے اور میرے ویڈیو اچھے لگتی ہے تو اسے لائک کرنا مت بولے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی جو بھی میری ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں دیکھیں یہ پیزا اتنا مزے کا تھا نیچے سے اس کا بلکل پرفیکٹ کلر آیا تھا اور بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی سپنجی تھا یہ دیکھیں اوپر سے بلکل سوفٹ اور اندر نیچے سے جو ان کی لیئر تھی بلکل کرنچی تھی بہت مزے کا تھا یہ آپ جن کلمے سے پریس کر رہی ہوں یہ کتنا سپنجی لگ رہا ہے بہت ہی مزے کا پیزا بنا ہوتا انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چلتی ہوں پھر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ